اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمیز زہمان اور میں ہوں سبا شیخ بلکن کا باقاعدہ حقاظ کریں گے اس اہم معاملے سے وزیرت اخلاص شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہوتی تو اغواکار تعوان بھی مانگتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا افغان سفیر اور ہماری تحقیقات میں فرق ہے ان کا کہنا تھا کہ مریم دواز وزیراعظم عمران خان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں انڈین چینل بتا رہے ہیں کہ ڈنیپنگ کا مطلب مجھے پتا ہے کہ اغوا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جو اغوا کرتا ہے وہ کوئی پیسے مانگتا ہے کوئی کوئی مطالبے کرتا ہے وہ چند گھنٹے جو ہیں لا پتہ ہوئیں اور ان کے بیانات اور ہماری تحقیقات آپس میں نہیں مل رہی گورنمنٹ اس کیس کو لڑے گی اور ان کا انتظار کرے گی کہ کب آ کے شناخت کریں کیونکہ ہماری تحقیق میں کسی ٹیکسی میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا وہ چند گھنٹوں میں چار پرائیویٹ ٹیکسیز تبدیل کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ لاؤنڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے باقی کرائم دنیا میں سب جگہ ہوتے ہیں کیا بمبے میں نہیں ہوتے ہیں داسو کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بڑی زبردست طریقے سے ہائیسٹ لیول پہ ہو رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ مریم نواز جو ہیں جو زبان استعمال کر رہی ہیں کشمیر میں وہ مودی کے خلاف نہیں کر رہی وہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہیں بیٹیاں سنجھی ہوتی ہیں اس لیے میں نے مریم نواز کے خلاف بھی کبھی غیر شاہستہ یا غیر پارلیمانی بات نہیں کی حالانکہ وہ مسلسل کشمیر میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ افغانستان کو حقائق تک پہنچنے کے لیے فون ڈیٹا تک رسائی دینی ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قابل حکام سے یہ مطالبہ سامنے آیا نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تفتیش میں افغان سفیر کی موجودگی ضروری ہے کل چین جا رہا ہوں افغانستان اور سی پیک سے متعلق اہم گفتگو ہوگی نتیجے کے قریب تک پہنچ چکے ہیں ختمی شکل دینے کے لیے افغان سفیر اور ان کی صاحبزادی کا تاون درکار ہے چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ہم ان سے ترخواست کریں گے اگر وہ اس کیس کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہم نے کچھ ایکسیس مانگی ہے کون دے جاتی ان تک رسائی کی وہ دستیاب کر دی جائے اپنے سفیر کو بیکال کرنے کا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کریں ان کا ہونا یہاں تیش کے لیے ضروری ہے جو بھی حقائق ہیں ہم ان سے شیئر کریں گے کچھ پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے تو طالفین اس کو پاکستان کے خلاف پرپگینڈا خطور پر استعمال کریں ناسو کا جو واقعہ ہے ہم بات کی تحتک پہنچ چکے ہیں ان قوتوں کو بے لکاب کریں گے جو چاہتی ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات متاثر ہوں وہ ناکام ہوں گی چین جا رہا ہوں کل روانہ ہو جاؤں گا اہم شخصیات سے ملاکاتے ہونی ہیں ٹی پیک کے پروجیکٹس پر توادہ خیال ہوگا خاص کی ہے ان قوتوں سے جن کا بھارت کسا تعلق ہے وہ بھارت کو سمجھائیں اپنے علاقائی مفادات کی خاطر پوری دنیا کے امن کو دعو پر نہ لگائیں جائے شنکر کے بیان نے بلی تھیلے سے باہر نکال دی بھارت کو یکے بعد دیگر ناکامیاں ہو رہی ہیں پاکستان کا جو انٹرناشنل رول ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے افغانستان میں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہم وہاں امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن تابون کرنے کو تیار ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی ادارے موجودہ صورتحال پر پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ دیں ہم چاہتے ہیں سٹیبل پروسپرس اخوانستان کابل کے حالات ٹھیک ہوں گے اسلام آباد کے حالات ٹھیک ہوں گے ہم صرف ہمسائے نہیں ہیں ہم ٹوین بردرز ہیں ہمیں تعلقات بہت بہتر کرنے چاہیے اخوانستان میں ہمارے لیے کوئی فیوریٹ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اخوانستان اپنے معاملات سلٹھائے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو ہم ان کے جنگ کے حصدار نہیں ہیں ان کے امن کے اور ان کو حل کرنے کے ہم جو ہیں حصدار ہم چاہتے ہیں کہ ان کیمرہ پارلیمنٹ کا جوئنٹ سیشن ہو جتنے سیکیوریٹی ایجنسیز ہیں وہ تمام پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیں اخوانستان صفیر صاحب کی بیٹی کا تعلق ہے بیڈ نیوز ہے مگر اس کے باوجود انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرا خیال ہے آپ کو انتظار کرنا چاہیے انویسٹیگیشن آئے دین مینی بجٹ آ رہے ہیں اور لوگ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اگر ہوا پاکستان پیپلز پارٹی ہاری اکھرے سے جیتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ہائیبرڈ وار شروع ہو چکی قوم تیار ہو جائے میڈیا پرسنس کو اس جنگ میں آگے آنا چاہیے وزیر خارجہ شام محمود قریشی بولے جس ٹکنالوجی کو دہشتگردی کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا اسے کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی فارو خبیب بولے پیگاسس جاسوسی سکینڈل نے بھارت کو پھر بین نقاب کر دیا ہائیبرڈ وار شروع ہو گئی قوم تیار ہو جائے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیا خبردار میڈیا کو ہتھیار قرار دیا ملک کے دفاع کے لیے میڈیا پرسنس سے مدد مانگ لی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ وار اسرائیل اور انڈیا کی کانسپریسی کے تحت چل رہی ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے اب اصل میں لڑائی اس میڈیا میں ہے سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بگاسوس نیٹورک کے ابھی اور بہت سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئیں گے انہوں نے تو یہ ایک نہیں کئی ممالک میں اس نیٹورک کو کھلایا ہوا تھا یہ دہشتگردی کنٹرول کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے اس سے اور مقاصد بھی حاصل کرنے کی کوشش کی وزیر مملکت فرو خبیب کا کہنا ہے پیگاسوس جاسوسی سکینڈل نے بھارت کے خلاف دنیا کو ایک اور ثبوت فراہم کر دیا بھارت دنیا کے سامنے اپنا ایک سیولائز چہرہ پیش کرتا تھا وہ چیز سامنے آگئی کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ لوگوں کی پریویسی کو بریج کرتا ہے کس طریقے سے سوفٹ ویئرز کے ذریعے لوگوں کے پریویٹ ڈیٹا کو ایکسس کرتا ہے فرو خبیب کہتے ہیں پاکستان بھارت کے انتہا پسند ہندو دعا نظریہ کو دنیا بھر میں بے نکاب کرتا رہے گا لندن سے آپ کو خبر دیں جہاں علیگی رانوما عابد شیر علی اور سلمان شہباز ریسٹورانڈ میں کھانا کھا رہے تھے کہ ایک فیملی نے ان پر جملے کسے کہا تم عوام کے پیسوں سے کھانا کھا رہے ہو چور ہو پاکستان واپس جاؤ عابد شیر علی غصے میں آگئے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور ریسٹورانڈ میں بیٹھے دیگر لوگ ہنگامہ دیکھ کر پریشان ہو گئے سلمان شہباز بیچ بچاؤ کے بجائے ویڈیو بناتے رہے موسیقی آگے بڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس نے چالیس خاندانوں سے عید کی خوشیاں چھین لی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دوہزار پانسو ناسی نائے کیسز بھی سامنے آئے انسی او سی کے مطابق گزشتہ روز کرونا سے چالیس افراد جان بھاک ہوئے مجموعی امباد کی تعداد بائیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہو گئی گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے اکتالیس ہزار ایک سو چھے آسی ٹیس کیے گئے جن میں سے دوہزار پانسو ناسی مضبط نکلے مضبط کیسز کی شرعہ چھ اشاریا دو چھ پیصد ہو گئی اس وقت ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد اکیاون ہزار پانسو نتیس ہے ملک بھر میں تمام کرونا ویکسینیشن سینٹرز آج بند رہیں گے کل سے تمام سینٹرز کھل جائیں گے اور شہریوں کی ویکسینیشن دوبارہ شروع ہو جائے گی اب لاہور سے افسوسنا خبر سینئر صحافی عارف نظامی انتقال کر گئے وہ عرضہ قلب میں مبتلا تھے اور کچھ عرصے سے لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے وزیراعظم عمران خان نے عارف نظامی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے صحافت کا ایک اہد تمام ہوا سینئر صحافی عارف نظامی گزشتہ دو ہفتوں سے لاہور کے انتقال میں زیر علاج تھے جہاں وہ آج خالق حقیقی سے جاملے سینئر صحافی عارف نظامی کے والد ہوئی نظامی نے 23 مارچ 1940 کو نوائے وقت اخبار کی بنیاد رکھی والد کی بقات کے بعد والدہ نے نوائے وقت کی قدارت سنبھالی عارف نظامی ایک ریپورٹر کی حیثیت سے اخبار میں صحافتی فرائض تر انجام لینے رہے مرہوم نے 1986 میں پنجاب کے واحد انگریزی اخبار دینیشن اور 2010 نے پاکستان ٹوڑے مقارک کرائیا 2013 میں عارف نظامی نگران وفاقی وزیر برائے اطلاعات مقرر ہوئے مرہوم کے انتقال پر وزیراعظم پاکستان انگران خان اور لیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فوا چوزری نے معروف صحافی عارف نظامی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے صحافتی حل کو فیلی بڑا نقصان قرار دیا اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ عارف نظامی کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ مدتوں پر نہیں ہو سکے گا عارف نظامی صاحب کی رہلت کی خبر ابھی ملی ہے بہت ہی افسوس ہوا عارف نظامی صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک بہت ہی لازمی حصہ تھے سی پی این ای کے صدر تھے اور پاکستان کے صحافتی حلقوں میں ان کو بہت ہی احترام سے دیکھا جاتا تھا اس حوالے سے یہ پاکستان کی صحافت کے لیے ایک بڑا نقصان ہے ان کو ہمیشہ ہم نے خاندان کے بزرگ کے طور کے اوپر دیکھا آج ان کی رہلت سے ایک بہت بڑا باب گند ہو گیا ہے پاکستان کی صحافت کا بھی اور ہمارا ایک ذاتی لقصان بھی ہو گا ہے اسلامباد میں سابق پاکستانی صفیر شاکر تلی مقدم کی بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر کے مطابق نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا گیا پولیس نے ملزم کو گریفتار کر کے علاق قتل برامت کر لیا اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے نور الامین دانی سے نور کیا بتانے پولیس کا پتل آج دیکھیں جی ملزم کو پولیس نے گریفتار کیا ہے اور ملزم اسطح پولیس کی حراست میں ہیں ایف آئی آر کے مطابق جو نور مقدم ہے اس کا تیز دھر آلے سے اس کا جو ہے سر اس کو کٹا گیا ہے اور جو ملزم ہے جب اسے پولیس نے تفصیش کیا ہے تو اس نے پولیس کو یہ کہا ہے کہ اسے تو اردو آتی نہیں ہے اور پولیس سے وہ انگلیش میں باتیں کرتا رہا ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر موقع پر موجود ملازم تھے ان کی بھی بیانات لیے گئے ہیں جس کے مطابق جب لڑکی کی چیخوں پکار انہوں نے سنی کہ انہوں نے اس ملزم کے والد کو کال کی جو کہ اس وقت کراچی میں موجود تھے انہوں نے جو وہاں پر اس کے بعد انہوں نے اسلامباد رابطہ کیا اس کے بعد جب کچھ لوگ وہاں پر پہنچے اس لڑکی کو ریسکیو کرنے کے لیے تو ان سے بھی جو ملزم تھا اس نے بھی ہاتھا پائی اپڈیٹ سلے شکریہ نور تو عید کے پہلے روز اسلامباد کے مختلف سیکٹرز میں بشلی غائب ہے شہریوں کی عید کی خوشیاں مان پڑ گئی ہیں مزید تفصیلات حاصل کرتے سما کے نمائندے وہاں کامران سے وہاں اپڈیٹ کیجئے کون کون سے علاقوں میں اس وقت بشلی بند ہے اور آئیس کو اکام کا کیا کہنا اس بار میں دیکھیں آئیس کو اکام سے تو ہماری بات ہی ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت آئیس کو کے پاس سر فلس بجلی ہے ڈیمانڈ ساڑھے چودہ سو میگا وارڈ ہے جبکہ ان کے پاس انیس سو میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ دستی آب ہے تاہم مختلف علاقوں سے اسلامباد کے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے ان کی شکایت محصول ہو رہی ہیں جن میں کورال چوکے ترلائی ہے اس کے علاوہ سیکٹر ایس 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 ایون سے بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی شکایت محصول ہو رہی ہیں اس کے علاوہ نواہی لاکھوں میں بھی ٹیکس لہا ہو گیا وہا ہو گیا وہاں پر بھی لوگوں کا کہنے کے شدید لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے آج ایس کے پہلے روز بھی تاہم حکام سے ہماری واسی ان کا دعویٰ ہے کہ کہیں پہ کوئی ٹیکنیکل فالس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کی جاری ہوگی تاہم ان کے پاس اس وقت سرپلس بجلی ہے اور کہیں بھی شیڈورڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری ملک کے بالا علاقوں پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں بارش نے عید کا مزا دوبالہ کر دیا مختلف فیاروں میں بھیگے موسم کا حوال دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں بڑی عید پر بڑی بارش مزفر آباد نے مسلسل تیسرے روز وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا سبز پہاڑ دھل کر حسین منظر پیش کر رہے ہیں دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی تھنڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ابڑاباد کے علاقے نتیا گلی، ایوبیا اور تھنڈیانی میں بھی بارش ہو رہی ہے جس کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی فرہمی معتل ہو گئی لاہور میں بھی رات بھر میگہ برستی رہی جس سے موسم کو چار چاند لگ گئے مہک میں موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے پشاور میں بارش کی انٹری ایز کا مزا ہوا تو بالا شہریوں نے بھی عبر رحمت برسنے پر کیا خوشی کا احسان دیکھتے ہیں سجاد حیدر کی ریپورٹ پشاور میں بارش کی دھوا دار انٹری گرمی کا زور ٹوڑیا مسلہ دھار بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہواوں نے موسم ہی تبدیل کر ڈالا عید کے موقع پر بارش شہریوں نے لیا سبح کا سانس چہرے بھی کھل اٹھے یہ بھی گوشت لوگ آئیں گے تو اس کا مدہ بھی لوگ لیں گے قربانی کے ہمارے لئے بہت مشکل تھا اگر گرمی ہوتی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی رحمت کا ہمیں نوازہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پخت انخواہ میں چوبیس گھنٹے بارش کا سسلہ جاری رہنے کا امکان ہے کیمروین اساد علی کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیریس سکھر کے رہائشی گندے پانی میں عید بنانے پر مجبور ہے انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث کئی علاقوں سے سیورش کا پانی نہ نکالا جا سکا گھروں گلیوں اور بازاروں میں کالا پانی جمع ہو گیا مزید جان لے تھے سما کے نمائند ساہیل جوگی سے آجی بلکل ہم اس وقت جو ہے نیوپنڈ کے علاقے گول ٹکری میں موجود ہے یہاں پر آج عید کا روز ہے اور آج کے دن ہی گھروں میں گلیوں میں اور بازاروں میں گندہ پانی کھڑا ہوا ہے ایک فٹ تک جو ہے پانی یہ گھروں میں اور گلیوں میں جمع ہوئے تو اس گندے پانی میں یہاں کے جو رہائشی ہے انہوں نے کس طرح سے عید منائی ہوگی یہ تو رہائشیوں کا کہنا ہے کہ نہ ہم عید الوزہ کے نماز پڑھ سکے ہیں یہاں پر جامعہ محجد میں نماز ہوتی ہے وہ بھی نہیں ادا کر سکے یہاں تک کہ جو عید کے دن سنت ابراہیمی ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ یہ جو حلکہ ہے آبائی حلکہ سید ناصر حسین شاہ جو صوبائی وزیر بلدیات ہے ان کا حلکہ ہے اور اس کے حلکے کی یہ حالت ہے تو چھیریوں کا کہنا ہے کہ جو اپنے حلکے کی حالت نہیں صدار سکتا وہ سندھ بھر کی حالت کیا صدارے گا یہ پپلز پارٹی کا گڑ رہا ہے اور چھیریوں نے یہ گم و گصہ کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ اگر پپلز پارٹی والے یہاں آئے تو ہم ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ساحل اور کچھ بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے کراچی کے ظلہ وسطی کی انتظامیہ کا کارنامہ وفر زون میں مین روڈ پر ہی الائشوں کا کلیکشن پوائنٹ بنا دیا رہائشی علاقے میں الائشوں سے تاپن اٹھنے لگا مزید جانتے زمان کے رمائے دے عرفان الحق سے جی عرفان اپ ڈیٹ کیجئے یہ ایک انوکھا کارنامہ آپ انتظامیہ کا دیکھ سکتے ہیں ایک کلیکشن پوائنٹ ہے الائشوں کا جو یہاں بنا دیا گیا ہے مین روڈ پر اور بلکل میرے ساتھ ہی یہاں پر ڈی سی آفیس ہے ڈیپٹی کمیشنر کا آفیس ہے ان کی رہائش گاہ ہے ان کے جو ڈی سی آفیس کے افسران ہیں ان کی رہائش گاہ ہے بلکل اس کے سامنے یہ کلیکشن پوائنٹ بنایا گیا ہے یہ کچرا ہے ملبے کا ڈھیر ہے اور اس کے علاوہ جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے یا کلیکشن پوائنٹ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں الائشیں صبح سے لاکر ڈالی جا رہی ہیں اٹھائی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے مین روڈ جو ہے یہ سڑک ہے جو مین راستہ ہے وہ بند ہو گیا ہے یہ الائشوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو روڈ ہے سیون سی کا یہاں سیون سی کی طرف سے یہ روڈ آ رہا ہے ڈی سی آفیس کی طرف جا رہا ہے یہ روڈ بند ہو گیا ہے آمد رفت کے لیے یہاں سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لاکر مکین کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ جو یہ الائشیں یہاں پر اور یہ جو کچرا ہے یہاں پر اس کی وجہ سے جو تافون اٹھ رہا ہے وہ شہریوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے یقیناً یہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اپڈیٹس کے شکریہ ایرفان کراتشی سے خبر جہاں پر سی ویو کے قریب بحری جہاز پس گیا بحری جہاز تجارتی سابان اتارنے کے بعد واپس جا رہا تھا اپڈیٹس حاصل کریں گے سماکی نمائندہ زمزم سعید سے زمزم کیسے پسا یہ جہاز اور ریسکیو آپریشن یہ کیا صورتحال ہے بلکل کیپیٹس حکام کے مطابق شپنگ لائن سپلائی کا یہ بحری جہاز جو سی ویو ساحل پر پھنس گیا ہے جہاز رنگ ٹونگ ساحل سے کچھ کلومیٹر سے کم دوری پر ہے شپنگ لائن سپلائی کا یہ جہاز سامان فراہم کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ جہاز کا انجن کمزور ہونے پر اونچی لہروں کو برداشت نہیں کر پایا اور سپلائی کے بحری جہاز کو سمندر کی لہروں نے ساحل کی طرف ذکیل لیا کیپیٹس حکام کے مطابق جہاز کو ریسکیو کرنے کے لیے کیپیٹس اور نیوی کے جہاز روانہ کر دی گئے ہیں ٹک ٹاک اسٹارز اور مندہوں کی خوشیاں آرزی ثابت ہوئیں پی چی اے نے غیر اخلاقی مواد کی وجہ سے ایک بار پھر پابندی آئیت کر دی تصلاح جانتے اسلام بات سے زہی علی خان کی اس رپورٹ میں ٹک ٹاکرز کے لیے کبھی خوشی تو کبھی غم ملک بھر میں ایک بار پھر ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا پی ٹی اے کی جانب سے غیر اخلاقی مواد کو جواز بنایا گیا ہے پی ٹی اے کے جاری علامیے میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف ٹک ٹاک نہ مناسب مواد کو روکنے میں ناکام رہا ہے بلکہ پی ٹی اے ہدایات پر عمل درامت بھی نہیں کیا جا رہا پی ٹی اے نے سائبر کرائیمز ایکٹ کے تحت پابندی آئیت کرتے ہوئے ٹک ٹاک اور ویب سائٹ تک رسائی کو ملک بھر میں ملاک کر دیا ہے ٹک ٹاک پر صدر مملکہ سمیت کئی سٹارز کے اکاؤنٹ موجود ہیں جن کے کروڑوں فالورز ہیں مگر مواد کو پاکستانی قوانین اور اخلاق کے مطابق بنانے میں ٹک ٹاک انتظامیہ ناکام رہی اسے قبل پشاور اور سندھ آئی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کی تھی پی ٹی اے کے مطابق ٹک ٹاک پر مستقل نامناسب اور غیر اخلاقی ویڈیوز کی شیئرنگ کا سلسلہ جاری ہے اکلاہور میں نماز عید العزا کا بڑا اجتماع بہشاہی مسجد میں ہوا گورنر پنجاب چودری سرور سمیت ہزاروں افراد نے نماز عید عدا کی وزرالہ پنجاب نے جی و آر میں نماز عید عدا کی جانگیر خان کے ریپورٹ عید قربان کی نماز خوبصورت موسم اور خوبصورت مسجد میں بڑا اجتماع ہوا ہزاروں کی تعداد میں خواتین و حضرات بادشاہی مسجد پہنچے نماز عید کی خطابت و امامت مولانا عبدالقبیر آزار نے گورنر پنجاب چودری سرور نماز عید کی نماز بادشاہی مسجد میں ہی عدا کی جس کے بعد شرقہ کو عید کی مبارک بات بھی نماز کے بعد شرقہ مسجد کے سہن میں تصاویر لے کر عید کو یادگار بناتے رہے مفیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے عید کی نماز جی و آر میں عدا کی قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے نماز عید مارل ٹاؤن میں عدا کی جبکہ امیر جماعت اسلامی نے منصورہ میں پڑھائی بچوں نے قربانی کے جانوروں کی خوب آؤ بھگت کی قربانی کا وقت آیا تو بچوں کے چہروں پر اداسی چھا گئی کہتے ہیں چند دن میں جانوروں سے دوستی ہو گئی تھی اب جدا ہو رہے ہیں تو بہت یاد آئیں گے بچے من کے سچے قربانی کے جانوروں سے جدائی کا وقت آیا تو افسردہ ہو گئے چند دنوں میں جانوروں کے ناز نکھے اٹھاتے اٹھاتے بچوں کی ایسی دوستی ہوئی کہ انہیں زبا ہوتا دیکھ کر چہروں پر اداسی چھا گئی کسی کو بیل سے لگاؤ تھا تو کوئی اونٹ کے جانے پر غمزادہ ہے اونٹ کو اتنا ہم نے کھلایا پھلایا دو سیکنڈ میں ہی ہو چلا گیا زائد بات کرنا تو تھا عید پہ برٹ اپ لوگ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اتنا تھے نماز عید کی ادائیگی کے بعد کہیں استماعی قربانی ہوئی تو کسی نے انفرادی حیثیت میں جانور قربان کیے لیکن قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال اور اٹھکیلیاں کرنے والے بچوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جانور کو یاد کریں گے کیمبرامن محسن اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور قربانی کے جانوروں نے اناڑی قصائیوں کو امتحان میں ڈال دیا کسی کو لات ماری تو کسی کو زمین پر پٹک ڈالا تو کوئی رستی تڑوا کر بھاگ نکلا آپ بھی دیکھئے ایدے قربا پر خریب لوگوں کو نظرانداز ہرگز نہ کریں خوش لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں سفید پوش کہتے ہیں قربانی کا گوش قربانی کرنے والوں کے بجائے غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے جھنگ سے ایک شہری کا پیغام اسی کی زبانی سنتے ہیں قربانی ہو رہی ہے نا آپ کے گھروں میں ہم جیسوں کے گھروں میں نہیں ہوتی تیس ہزار مہانہ کمانے والا ادھار کی چکیوں میں پسنے والا کیا قربانی کرے گا میں تمہیں محلے کی بات بتاتا ہوں ایک نے قربانی کی گوشت کا شاپر بنایا اور ایسے گھر میں دے دیا جس گھر میں بھی قربانی ہوتی ہے لالچ کے سامنے والا بھی اچھا گوشت دے دے گا غریب کا بچہ اس کے دروازے پر کھڑا ہے لیکن اس کے نصیب میں کیا آتا ہے چھچڑے ہڈی بس اے بھائی کہاں ہے غریب خدا کی قسم غریبوں نے سفید پوشوں نے تو امید ہی لگانا چھوڑ دی ہم جیسا سفید پوش مزدوری والا ہاتھ پھیلائے لا بھائی دو گوٹی دے دے سال سے نہیں کھائی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تھوڑا سا تو باننا سکھو اللہ اور دے گا پاک سرزمین کے تحفظ کا بڑا مشن دھرتی ماہ کے محافظوں نے اپنوں سے دور ایک اور عید کی خوشیاں وطن پر قربان کر دیں عثمان خان کی رپورٹ پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے شب و روز مصروف کیوٹی اداروں کے اہلکار عیدالعظہ پر پاک افوان سرحت پر موجود دیوانوں نے اپنی پوشٹ کو گھر اور یونٹ اہلکاروں کو ہی اپنا خاندان سمجھ لیا ہم کوئی مخصوص بھی نہیں کریں کہ ہم گھر سے باہر ہیں ہم یہ مخصوص کریں کہ ہم گھر کے اندر عید منا رہے ہیں گھر میں عید منا رہے ہیں اپنے گاؤن میں عید منا رہے ہیں کیوں کہ یہ صرف ہمارا گھر ہیں پاکستان ہمارا گھر ہیں عید کے پرمسرت موقع پر اپنوں سے دوری کا احساس بھی کہیں نہ کہیں اپنا رنگ دکھاتا رہا گھر والے یا توہتیں ہیں سر بیسکل یہ جب فوج کو جب بھی چھوٹی ہوئی ہوتی ہے پھر وہ اپنے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو ابھی تو بورڈر پہ ہیں ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں امن کا قیام اور عوام کی حفاظت پاک فوج کے جوانوں کا نصب علین ہے تو وہیں پوری قوم بھی اپنی بہادر افواج پر ناز کرتی ہے گلگت بلتستان کے زلہ کھانچے کی خوبصورتی کے کیا کہنے روائل بیو پوائنٹ سے پورے شہر کا نظارہ کیا چاہ سکتا ہے دل فریب مقام کی سیر کروا رہے ہیں زلفکار علی صدیقی یہ سر سب سچرہ کا فلک بوس پہاڑ خوبصورت جھینے دریائے شیوک کی روانی جھل مل کرتا سپید اور نیلگو تھنڈا پانی اور بادے نسیم کے جھوکے جنہیں دیکھتے ہی ساری تھکن اتر جائے آنکھوں کو تھنڈک اور دل کو قرار آ جائے یہ ہے گاچے کا روائل بیو پوائنٹ جہاں سے خپلو شہر سمیت کئی مشہور سیاحتی مقامات کو دیکھا جا سکتا ہے مگر یہ نظار سیاحتوں کی نگاہوں سے اب بھی اوجھل ہیں جنہیں بھی افغانر آتے ہیں جنہیں بھی سیاحت آتے ہیں اس جگہ کو دیکھ کر کہتا ہے واقعی میں یہ زمین پر جنت ہے یہاں تک پہنچنے کا راستہ دشوار گزار ہے مگر مندل پر پہنچ کر چہرے پر خوش ہی آ جاتی ہے اس ویو پوائنٹ سے اس دلکش علاقے کا بھرپور نظارہ کیا جا سکتا ہے لیکن آنے والے کہتے ہیں راستہ بہت مشکل ہے اس لئے اکثر لوگ جھیل سے ہی ویو پوائنٹ کا نظارہ کر لیتے ہیں اگر راستے بہتر ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سہرنگیس منظر کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں ذلفقار علی صدیق کی سما گانچے اور سیاہوں کے جنت سواد کے فلق بوس وادی مالم جببہ میں پہلی بار سجا ایرو موڈلنگ کا میلا سیاہ بھی خوب محضوس ہوئے ہوا میں اڑتے اور بھل کھاتے جہاز جی ہاں ریموٹ کٹرول اور ہاتھوں سے اڑائے جانے والے جہازوں کا میلا سجا حسن کی وادی مالم جببہ میں ستھائی سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر ایرو موڈلنگ شو میں ملک بر سے ماہر کلاڑیوں خواتین اور بچوں نے حصہ لیا مہر ٹرینرز نے جہاں جہاز اڑائے وہی بچوں کو بھی تربیت دی بہت اچھے ایر موڈلنگ یہاں پہ ہوگی بہت اچھے انہوں نے یہاں پہ پروجیکٹ رکھے ہیں اچھوں کے لیے بہت اچھی انسپریشن ہے کہ بچے یہ شو دیکھ کے بہت انسپائر ہوئے ہیں جی ایم ٹوریزم خیبر پختون خواہ نے جلد نئے سیاحتی مقامات متعارف کرانی کی نوید سنائی چار سائٹس کے سروے مکمل ہو رہے ہیں تقریباً آٹھ سائٹس اور ہیں جو ہم نے سی ایم صاحب نے ہمیں اور ایڈنٹیفائی اپروف کر کے دے دی ہیں سیاہوں نے چیئر لیفٹ کی سیر کی گرما گرم کانوں پر ہاتھ ساف کیے اور یادگار لمحات کو کیمری کی آنکھ میں محفوظ کرنا نہیں بھولے کیمرمن پرزند علی کے ساتھ سید شاپ الدین سما مالم جببہ سوا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی